اور سیون میں وہ تمام جو سکھوں نے ہمارے خلاف پرسیکیوشن کی پہنچہ جب نے مسلم پاکستانیوں کو مسلمانوں کو جو زبا کیا گیا تھا اب سکھ اس کا کفرہ ادا کریں گے کیونکہ انڈیا نے سکھوں کی انہوں نے اگر پاکستان کے خلاف کو جا اس وقت انڈیا میں ایک سو تیس سے زائد ملٹن گروپس ہیں جو انڈیا کو توڑنے کے لیے لڑا رہے ہیں پاکستان کے لیے لڑا رہے ہیں ایک ہارے ارمونٹ ڈیویجن شاہ بدن اوی دیلی کراس کروے اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں کہ دو ہزار دو میں جو نے اکامہ کیا پارلیمنٹ اٹیک کروا ہے اس کا فوجہ بھی لگوئی ہیں دو دسیوں میں دالتے دالتے کیونکہ وہ اگلہٹ میں کچھ کر پڑیں گے اور اس کے ریٹالییشن ہم پر دیکھیں تو وہی ارز کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ پاکستان کے خلاف فساد کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں مجھے انگریزی میں سکتے ہیں کہ اندیان وقت ایسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بار بار پاکستان کے ایسی کے حال میں جانے والے ہیں اور اندیان پرزن سے وہ نیٹوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں بشت گردی کر رہا ہیں لیکن ان کی انفارشنی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان یوگسلاویہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے یوگسلاویہ کو توڑ کے ہمارے کو کلوڑا کر دیا ہم سترہ کروڑ بھی ہیں ایک ایڈیالوجی پہ بھی ہیں ملے پار بھی ہیں اور ہماری فیڈرل آرمی پورے ملک کے ساتھ پیار کرنے والی اپنے سوموں کے خلاف لڑھنے والی نہیں ہے جیسے یوگسلاویہ ناروی لڑی تھی اور جو ایلیمنٹس انہوں نے پیدا کی انڈیانز نے ان کا سر کچھلا چلا گیا ہے پاکستان میں داری کے طالبان میں ہوں سببات والے ہیں وزیرستان والے میں ہوں اب وہ ٹھٹا تو کر سکتے ہیں اللہم دلہ کوئی سٹریٹیجک سٹ ہمیں نہیں دے سکتے ہیں چھتر یہاں تو ساری بات ہوگی فہین اس کے بات سپال کریں گے میں سکتھو سٹریٹیجک 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 سٹریٹ ہمیں نہیں دے سکتے ہیں انڈیا کی طرف ہم نے بات کر لی ہے یہ ایکسٹرنیل تھریٹ ہمیں جو ہمیں ایکسٹرنیل تھریٹ پہ آ رہے ہیں انڈرنلی بھی پولیٹیشن دوروں ساری بھی دے بیٹھے چاہے ہیں ہمارے بڑے بڑے کرتا درتا ہوں وہ نہیں بول سکتے ہیں یہ اترے بھی یہاں پہ گستہ تھے میرا تو سوال ضرور ان سے یہ ہی ہوتا ہے کہ امریکہ سے پیار کس دن ساتم ہونے والے ہمارے اسے جان کیسے چھڑائیں گے لیکن کہ ہمارے آتے ہیں ان کے گریڈ کس بائیس کو آفیسر آتا ہے کہ بچے امریکہ میں پڑھتے ہوں امریکن سے ان حکمرانوں کے ایکسٹرن سارے امریکہ اور ایورپ میں ہوں یہ کس طرح آپ کو میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے پچے بھی پاکستان میں ہوں اس کے پاس جو بھی ہوا پھر وہ اس پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر ماتا ہوگا یہاں پر ایسے ایسے حکمران بھی عمال پر مسلط ہیں جنگے پاس پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے پچھلے براہ امیسٹر کی بات تو نہیں اور بہت سا کبھی بھی وہ صاحب جو قراجی کنٹرول کر رہے ہیں ان کے پاس تو پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے تو ہوتی پاکستانی فورن آفس میں ہماری گورنڈ تو ہم ان کو انکرن کریں کہ کس طرح آپ کا ایک شہری پاکستان میں بیٹھتے دہشت گردی کر رہا پوائنٹ اس آپ کو علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی برقائد آزم جائے ایسے لاکتالی خان جیسے لئے چاہیے اسرائیل نے اس وقت کرونا روپیا آفر کیا اور کہا تھا کہ آپ اسرائیل تسلیم پر لیجئے پاکستان اسرائیل کو ریکنائے کر لے تو لاکتالی خان نے اس کو جواب دیا تھا کہ جنٹلمن آپ سولز آن اوٹس سیل ہماری عزت بیکنے کے لیے نہیں ہے اور جمعانے پڑھتے ہیں ہمارے عزت بیٹھتے ہیں ہمارے کے بارے میں جب ہمارا صدر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہم نے سینکوں لوگ پکڑ کر ہم امریکہ کو دیئے اور لاکھوں ڈالر کمائے اس کے ندی میں پھر وہ کیوں عزت کر رہا تھا دیکھئے اب یہ غیر بھی کلیم کرنی ہے بیسکلی ہمارا سارا ایشو اس پا ہے سلف رسپیکٹ عزت بیٹھتے ہیں اس کو خود ہی کہتے ہیں ایک دفعہ جو ہے وہ میں نوٹس کیا ہے کہہ دیتی ہوں ویری بلنٹلی کہ جو ہے وہ امریکہ ہمارا دشمن ہے انجی ہمارا دشمن ہے ایک دو دفعہ کالز میں بیچ میں ریسیب ہو گئی جس کے اندر لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک گھر ہے اور اس کو ہمیں ڈیوائٹ کیا ہے جس کے اوپر I think call of a very angry thing but we didn't say it much what do you think should be the message to those people میں سپن کو کہتے ہیں I agree with you بات بل کو ٹھیک ہے گھر کو تقسیم اب وہ تو گیا ہے لیکن اب دوبارہ آمن چاہمیں اگر ان کا solution یہی ہے کہ ایک بڑا ملک بن جانا چاہیے پانوریس ختم ہو جانا چاہیے اور بہتر پیار کی ساری داستان ہونی چاہیے ہم یہ ساری باتیں اگری کرتے ہیں لیکن ہماری صرف ایک کانڈیشن کہ یہ جو بڑا ملک بنے گا ہمیں اس کا نام پاکستان رکھیں گے ایک چیز دیماغ میں آتی رہا ہے آپ نے کہا کہ اس پاکستان کے بعد سب سے بڑی crisis میں آشک پاکستان ہے پاکستان تھا اللہ کی حفظ سے ہم نکل آئے ہیں اچھا چلیں ایک چلیں ہم کیتا ہے نا انمال اسرہ یسرہ ہر تنگی میں ایک ثانی بھی ہو ایوری crisis یونائٹس دیسنے سکسٹی فائف کی بار دیکھ لی جائے نا پہلے تم کنفیوز موب تھے اس جنگ نے ہم متحد کر کے قوم بنا دیا اسی طرح تو یہ اگر بلتی کی ہماری سوہ میں غطار ہیں میر جعفر پر میر صادق خودپلان میں بھی ہیں ہمارے ہر معاشرے کے ہر طب میں موجود ہیں اس کے باوجود پاکستانی پیٹریوٹس اس وقت جتنے زیادہ hopeful ہیں جتنے زیادہ aggressive ہو کے رسپونڈ کر رہے ہیں سر آپ کے زارے پاکستانی تو انہی لوگ کو ووٹ دے کر پارلمنٹ میں باہر پر لائے ہیں میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی عوام ہیں کیا وہ سب اٹھن پڑ ہیں کیا اور میں یہ نہیں پتا کہ کس کو اگے لانا ہے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو آپ نے ایسی لیڈر دیکھنا ہے سامنے دیکھئے ہماری ایڈیالوجی کا بزور ہو چکی ہے نیشنل لیول پر جب آپ نے لوگوں پر پابندیاں ایسی لگا دی ہیں کہ چھے ساعت آٹھ بڑی سیاسی جماعتیں آندر آتی ہیں ملک میں ٹوٹل کو جیڑ پانے دو سو سیاسی جماعتیں ریجٹر ہوئی ہیں ایکشن میں کڑی ہوتی ہیں اتنی بڑی دھول مچائے گئے دھول رہ گئے ان کی آنکھوں میں کہ لوگوں کے پاس چوئیس نہیں کیتی آپ اگر اس دفعہ کی الیکشن کے ریزرٹس دیکھئے جو پارٹی اس وقت کر دیا اس کے پاس 14 فیصد ووٹ ہے اس 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 نوٹ دیبرل آگ میجورٹی اس 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 نوٹ دیبرل آگی ویڈی انڈا پس آٹ آف ڈیموکرسی ڈیموکرسی کے دہاتی ورورل ایلیا یا وہ لوگ جنگ دل کے تعلیم کپ میں جو بچارے صرف اپنی برادری لیٹرل ہی اپنے سر کیونکہ معاشرے میں سیکیورٹی نہیں ہے کسی کو عزت آبرو محفوظ نہیں ہے لوگ برادریوں میں چلے جاتے ہیں پاکستان میں سیاست کیا پیروں کی ہوتی ہے یا وڑیروں جاگیداروں کی یہ برادریوں فیوٹلیزم ہے فیوٹلیزم ہے تو اس کا مطلب اس معاشرے میں اس معاشرے میں الیکشن ہوتے چاہیے لیکن پروسس پر آپ یہ کریں جیسے ایران میں کیا سی وٹلیان ہے لوگ تھے دموکرسی کے ہمارے پاس وہی شکل ہو سکتی ہے جو ہمارے پاس روش ایرانیان دموکرسی کو لیکن دنیا میں کوئی یہ نہیں کہ ایران میں ڈیموکرسی نہیں ہے لیکن ایران میں کیوں پرابلم نہیں ہوتی ایران میں ایک شیاسی کی جماعت نہیں ہے یہ لوگ پولٹیکل پارٹی نہیں رہا تو پھر یا ایسا کوئی موڈل ہم نہیں بنا سکتے پاکستان میں جس کے اندر پولٹیکل پارٹی کم کر دی جاؤ لہذا جب پولٹیکل پارٹیز انہوں نے ختم کی تو احمدی کلاس کول ٹیچر کا بیٹا بھی ملک کا صدر بن گیا جاتا ہے سر کوئی پولٹیشن آتا ہے وہ پاکستان میں آگر کرپشن کرتا ہے باقی ساری یہ بیروگریٹس جو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اس کا کیا کہیں گے آپ دیکھیں وہ تو ایک بندہ ہوتا ہے یا وہ پارٹی ہم آپ کو یہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھئے جب آپ اس ملک کے کانسٹیوشن کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے اپنے کانسٹیوشن بھی انسانوں کا بنایا اللہ کا بنایا کیونکہ ہم سسٹم بھی اکثر باتیں کر رہتے ہیں یا تو سسٹم بھی یا پھر اس کو اکسٹان کا دستور قرآن و سننت اور دیکھیں انگلینڈ کا کانسٹیوشن ہوا نہیں ہے سٹیٹیوشن وہ ایک تیڈیشن کے آزاد قوم جنہیں فیصلے پر خود کرتی ہیں وہ انہیں آپ کو کسی لائر کے کسی وکیل کے لکھے وکیل کے قانون پر قومے نہیں چلتی قوموں کو ازاد ہونا پڑتا ہے سکرمسٹرانسی انمرمنٹ بدل جاتی ہیں اگر آج پاکستان میں اس قسم کی جمہوریت نہیں چل سکتی ہے تو we should have either syndicate democracy ایک در ایک ایک سترائک کرس بڑی اچانے جی سترائیزیزیشن جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے صرف یہ بتا دیں کیا نٹی ہے ہماری قوم کے لئے بوت اللہم اقبال سے جب جنیدی اور ارد شیری اکتھی ہو جائے تو اس ملک میں کام ہوگا جنیدی اور ارد شیری کا مطلب جنید بغدادی کی spirituality آپ کو ظالم ایدر اس وقت بیناولا sekali ویچی ایدر آپ کو ظالم آگا میں کلی ان کی ت 사로ی ایڈری کہ روحانیت کا مطلب ہے کہ جس میں بادشاہ وقت ہی سوا یہ نہ کہ رالت سے ثابت کرو کہ میرے پاس Rockport پیلیس کہاں سے آیا اور میرے پاس یہ ساٹھ ملین ڈالرز ویس اکاونٹ میں کہاں سے آیا because he wants to answer himself کہ میرے پاس یہ حرام دولت کہاں سے آیا جی میں تو ساں I'd like to bring the discussion about youth desires today which is do tok rasa کہ اب کیا کریں بھی بات